اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا اور پیل آئیک آن کو صورت اپنا تاکہ اگلی ویڈیوز کی نوٹفکیشنز آپ کو ملتی رہے سب سے پہلے ہیں سبق کا بغور متعلیہ کیجئے اور زیل کے سرگرمیوں کو ہدایات کے مطابق مکمل کیجئے پہلے سرگرمی ہے جان پہچان کی مدد سے مصنف کا شب کی خاکہ مکمل کیجئے یہاں پر جو آپ لوگوں کو خاکہ نظر آنا ہے اسے ہمیں مکمل کرنا ہوگا تو سب سے پہلے ہیں حامد حسن قادری کے تعلق سے یہ معلومات ہیں سب سے پہلے لیکچر آر وہ کہا کہا پھرتے وہ لکھنا ہوگا تو یہاں ہمیں لکھنا ہوگا بڑودہ اور آگرہ اس کے بعد ان کی پیدائش اور مقام لکھنا ہوگا تو ان کی پیدائش جو ہے سن اٹھرہ سو ستیسی میں ہوئی تھی اور مقام بچراوہ زلہ مرادباد یوپی تباہ ازمائی تو یہاں پر ہمیں تحقیق و تنقید اور تاریخ نگاری افسانہ نگاری لکھنا ہوگا اور ان کی مشہور کتابوں کے نام ہمیں لکھنے ہوں گے تو یہاں ہمیں داستان تاریخ تاریخ و تنقید اردو اور سید و سیاد یہ نام لکھنے ہوں گے تو اس طرح سے یہ شبکی خاکہ ہمیں مکمل کرنا ہوگا اب اگلہ ہے اخبار میں شائع شدہ واقعے سے متعلق روا خاکہ مکمل کیجئے تو اخبار میں شائع واقعہ اس طرح تھا سب سے پہلے وقت کے سامنے ہمیں لکھنا ہوگا تین بجے سہ پہر مقام لکھنا ہوگا عالم نگر جائے حادثہ لکھنا ہوگا سڑک تو یہ اخبار میں شائع شدہ واقعے کا روا خاکہ ہم نے مکمل کر لیا اب اگلہ سوال ہے ایک جملے میں جواب لکھئے اس کا نمبر ایک ہے اخبار میں کونسی خبر درج تھی تو اس کا جواب ہے اخبار میں یہ خبر درج تھی کہ کل تین بجے سہ پہر کو عالم نگر کی سڑک پر ایک چار برس کا بچہ موٹر سے ٹکرا گیا نمبر دو خبر پڑھ کر مشہود کے مو سے چیخ کیوں نکل گئی تو اس کا جواب ہے خبر پڑھ کر مشہود کے مو سے چیخ نکل گئی کیونکہ اس میں ایک بچے کی کار سے کچل جانے کی خبر چھپی تھی نمبر تین مشہود اپنے آپ کو بچے کا قاتل کیوں سمجھ رہا تھا تو اس کا جواب ہے اخبار میں تھی ہوئی خبر کی تفصیل سے پتا چلا کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے یہ جان کر مشہود نے اپنے آپ کو قاتل سمجھ لیا نمبر چار خبر پڑھ کر مشہود نے کیا تیہ کیا تو اس کا جواب ہے خبر پڑھ کر مشہود نے تیہ کیا کہ اسے اس شہر سے چلے جانا چاہیے نمبر پانچ بچہ کس وجہ سے بے ہوش ہوا تھا تو اس کا جواب ہے بچہ دہشت کی وجہ سے بے ہوش ہوا تھا نمبر چھے بچے کی ماں سے ملنے کے بعد مشہود پر کیا راز کھلا تو اس کا جواب لکھنا ہوگا بچے کی ماں سے ملنے کے بعد مشہود پر یہ راز کھلا کہ بچہ سلامت ہے نمبر ساتھ مشہود اندر گیا تو کیا دیکھا تو اس کا جواب ہے مشہود اندر گیا تو دیکھا کہ دالان میں ایک خوبصورت گورا چٹا بچہ پلنگ پر لیٹا کھلونوں سے کھیل رہا ہے اب اگلے سوال ہے مختصر جواب لکھئے اس کا نمبر ایک ہے مشہود کی تمام رات نہایت کرب و استراب میں کیوں گزری تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا مشہود کی موٹر سے ایک چار پرس کا بچہ ٹکرا گیا تھا مشہود چائے حادثے سے تیزی کے ساتھ گھر آ گیا تھا مگر اس حادثے کی وجہ سے اس کی تمام رات کرب و استراب میں گزری نمبر دو خبر پڑھنے کے بعد مشہود اپنے آپ سے کیا کہنے لگا تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا افبار کی خبر پڑھنے کے بعد مشہود دیر تک سر پکڑ کر بیٹھا رہا اس نے اپنے آپ سے کہا کہ وہ اس کا قاتل ہے اسے اسی انجام کا اندیشہ تھا کل سے کتنی مرتبہ ارادہ کیا کہ حادثے کی جگہ پہنچ کر تحقیقات کرے کہ اس کی کار سے جو بچہ ٹکرایا تھا اس کا کیا ہشر ہوا بچہ کون تھا کس کا تھا مگر جانے کی حمد نہ ہوئی آخر معلوم ہو گیا وہ سوچنے لگا کہ کیا اس کے گھر جاؤں اس کی ماں سے اپنے جرم کا اقبال کروں اس کی بدنصیبی کی تباہ حالت اپنے آنکھوں سے دیکھوں اس کی لانت ملامت اس طرح مشہود اپنے آپ سے کہنے لگا نمبر تین اخبار میں شائع خبر اور واقعہ میں کیا فرق تھا جس کا جواب ہے اخبار میں شائع خبر کی مطابق بچہ مر گیا تھا جبکہ واقعہ یہ تھا کہ بچہ سلامت تھا نمبر چار اگر مشہود اپنے دل کی آواز پر عمل نہ کرتا تو اس کا انجام کیا ہوتا تو اس کا جواب لکھنا ہوگا اگر مشہود اپنے دل کی آواز پر عمل نہ کرتا تو ساری عمر اپنے آپ کو قاتل اور گزدل سمجھتا رہتا اور ہمیشہ اپنے اوپر نفرین کرتا رہتا اب اگلا سوال ہے مفصل جواب لکھئے اس کا نمبر ایک ہے مشہود کے دل پر چوٹ لگنے کی بجا تحریر کیجئے تو اس کا جواب ہے اخبار میں چھپی بچے کی انتقال کی خبر پڑھ کر مشہود نے تیہ کر لیا کہ اس شہر سے چلے جانا چاہیے وہ دوستوں سے رخصت ہونے کے لیے گھر سے نکلا چوک سے گزرا تو اتفاق سے کوئی میلہ لگا ہوا تھا بچے کھلونے مٹھائیا لیے ہوئے آ جا رہے تھے یہ دیکھ کر مشہود کو حادثے کی زد میں آنے والا بچہ یاد آ گیا اور اس کے دل پر چوٹ لگی نمبر دو میں نہیں سمجھی آپ کیا کہہ رہے ہیں عورت کے اس بیان کو سبق کے حوالے سے واضح کیجئے تو اس کا جواب اس طرح اتنا ہوگا مشہود کھونتے پھرتے اسی جگہ پہنچ گیا جہاں وہ بچہ رہتا تھا اس نے سوچا کہ اس کی گھر جا کر بچے کی ماں سے ملاقات کر لے مشہود بچے کی ماں سے ملنے پہنچا اور اس سے مل کر کہنے لگا کہ جو کچھ ہو گیا اس کو بدلہ نہیں جا سکتا میں صدمے کی تلافی نہیں کر سکتا پھر بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم جو رقم چاہو مقرر کر کے مجھے بتا دو میں ہر مہینہ تمہیں پہنچاتا رہوں گا مشہود کی یہ باتیں سن کر بچے کی ماں نے حیرانی سے کہا کہ وہ سمجھی نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اب اکلا سوال ہے خبر پڑھنے کے بعد مشہود کے ذہن میں کیا خیالات پیدا ہوئے اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا حادثے کی وجہ سے مشہود کی تمام رات نہایت کر وہ اس طرح میں گزری تھی اکبار کی خبر پڑھنے کے بعد مشہود دیر تک سر پکڑ کر بیٹھا رہا اس کے دل میں ترہ ترہ کی خیالات پیدا ہوئے اس نے سوچا کہ وہ اس کا قاتل ہے اسے اسے انجام کا اندیشہ تھا کل سے کتنی مرتبہ ارادہ کیا کہ حادثے کی جگہ پہنچ کر تحقیقات کرے کہ اس کی کار سے جو بچہ ٹکر آیا تھا اس کا کیا ہشر ہوا بچہ کون تھا کس کا تھا مگر جانے کی عمت نہ ہوئی آخر معلوم ہو گیا وہ سوچنے لگا کہ کیا اس کی گھر جاؤ اس کی ماں سے اپنے جرم کا اقبال کرو اس کی بدنصیبی کی تباہ حالت اپنے آنکھوں سے دیکھو اس کی لانت ملامت حصہ و نفرت کا حدف بنو اب اگلا سوال ہے سبق کے جنہیں سو اور جملوں کو آپ ضمیر کی آواز خیال کرتے ہیں انہیں نقل کیجئے تو اس کا جواب ہے ضمیر کی آواز انسان کو نیک اور مذبت عمل کے لیے اکساتی ہے مشہود کی موٹر کے نیچے ایک ماں کا بچہ کچل گیا تھا اسے بڑا پشتاوا تھا اخبار کی خبر پڑھنے کے بعد وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا اس کا ضمیر اسے بار بار آواز دے رہا تھا کہ جاں اور اس عورت سے معافی مانگ لے مشہود کے یہ خیالات اس کے ضمیر کی آواز ہیں اس عورت کے گھر پہنچ کر جب پردے کی آنڈ سے عورت کی آواز سنی تو اس کا ضمیر پھر بیتار ہو گیا پھر اس نے روپے دینے کی ضد کی اور آخر بچے کے حوالے روپے کی گڑی کر دی یہ ساری باتیں ضمیر کی آواز ہی کے زیر اثر ہوئیں اب اگلا سوال ہے مندجہ زیل محاوروں کا مطلب لکھئیں اور جملوں میں استعمال کیجئے پہلا ہے حشر ہونا اس کا مطلب ہے انجام ہونا پورے کام کا حشر پورا ہی ہوتا ہے نمبر دو دل میں کانٹا کھٹکنا اس کا مطلب ہے بے چینی ہونا یا خلش ہونا اور اس کا جملہ ہے اپنوں کی یاد کا کانٹا دل میں کھٹکتا ہی رہتا ہے نمبر تین کلیجہ اچھلنا تو اس کا مطلب ہے کبرہات ہونا اور اس کا جملہ ہے امتحان کی مارکشت ہاتھ میں آئی تو میرا کلیجہ اچھلنے لگا نمبر چار مصیبت کا پہاڑ ٹوٹنا تو اس کا مطلب ہے بہت زیادہ پریشانی میں ڈالنا اور اس کا جملہ ہے قدیم زمانے میں گلاموں پر مصیبت کی پہاڑ توڑے جاتے تھے اب اکلا سوال ہے قتل کرنے والا قاتل فائل ہے اس کی مدد سے مفعول بنائی ہے تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا قاتل فائل ہے تو مقتول مفعول ہوگا اب اکلا سوال ہے جملوں کی خزمیں پہچانی ہے نمبر ایک ممبئی کے دلچسپیوں میں یہ جبن محسوس نہ ہوگی تو اس کا جواب ہے مفرد جملہ مدو یہ سوچ کر وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا اور تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا چلا تو اس کا جواب لکھنا ہوگا مرقب جملہ اور نمبر تین کیسے اچھے کھلونے ہیں کہاں سے لائے تو اس کا جو جواب ہے وہ لکھنا ہوگا مخلوط جملہ اب اگلا ہے تلاش و جستجو سبق سے باوتف کی چار مثالیں تلاش کر کے لکھئے تو اس کا جواب ہے پہلا ہے لانت و ملامت دوسرا ہے غصہ و نفرت تیسرا ہے کرب و ازدرام اور چوتا ہے حسن و اندو تو اس طرح سے اسے مکمل کرنا ہوگا تو امید ہے آپ لوگوں کو اس سبق کے تمام سوالات کی جوابت اچھی طرح سے سمجھ میں آگئے ہوں گے اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی